اسلام علیکم آج کی وڈیو میں جی چوزوں کی اموات کو روکنے اور ان کی اچھی نشنما کے بارے میں بات ہوگی آپ کے پاس چوزوں کی تداد سینکڑوں میں ہو یا ہزاروں میں ہو تو مکمل فلاک کو ایک جیسی نگرانی نہ ملنے کی وجہ سے کچھ چوزوں کی اموات کے امکانات موجود رہتے ہیں لیکن گروہ میں پالے جانے والے چند چوزوں کی دیکھ بال زیادہ مشکل نہیں ہے اس وڈیو میں آپ کے چوزوں کے تمام مختلف وجہات کی بنا پر ہونے والی اموات کے بارے میں میں بتاؤں گا سال کے کسی بھی موسم میں چوزوں کی پروریش تب آپ کے لیے آسان ہوتی ہے جب آپ کچھ اہم جو عمل ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہیں اس کے بعد چوزوں کی اموات کے امکانات بھی بہت کام ہوتے ہیں اور نشنما بھی بہت اچھی ہوتی ہے شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ کہ چوزوں کی رہائشگاہ کو جس جگہ آپ کے چوزے رکھ رہے ہیں اس کی بناوٹ ان کی بہترین نشنما میں اہم کردار دا کرتی ہے جب بھی آپ چوزوں کے لیے رہائشگاہ بنائیں تو خاص طور پوجہ دیں کہ اس میں صفائی کرنا اور آپ کے لیے جو ہے وہ بہت آسان ہو کونوں میں چوزوں کے کٹھے ہونے کو رکا جا سکے تاکہ حبس یا گھٹن کی وجہ سے اموات نہ ہوں کہیں بھی کسی بھی قسم کا خاردار یا تار وغیرہ جیسا مٹیریل موجود نہ ہو رہائشگاہ کی بناوٹ کو ضرورت پڑھنے پر آپ الگ الگ شکلوں میں تبدیل کرسکیں اس کی جو بناوٹ ہے وہ ایسی ہونے چاہیے مختلف شکاریوں سے تحفظ فراہم کیا جا سکے تاکہ چوزوں کی اموات کی یہ ایک بڑی وجہ ہوتی ہے نیولہ سامپ بلی چوہے کھتے اور دیگر شکاری چوزوں کے لیے بڑا خطرہ ہوتے ہیں اس لیے سب سے پہلے توجہ کیجئے گا کہ جس بھی جگہ پر آپ نے چوزوں کو رکھنا ہے وہاں پہ ایسی جگہ نہ بچے کہ جہاں سے یہ ایسے کسی قسم کے کوئی شکاری وغیرہ اندر داخل ہو سکیں اس مقصد کے لیے چاہے آپ کپڑا لگائیں چاہے گتہ لگائیں یا کسی بھی کسی کی چیز کا جو ہے وہ استعمال کریں آگاز میں چوزوں کو آپ نے جی پچیس ڈگری سے لے کے پینتیس سکیئر فوٹ کے حساب سے جگہ دینی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے چوزوں کی اچھی نشنمہ ہو رہی ہو جگہ کو کھولتے جائیں کیونکہ انتہائی جگہ جو تنگ ہوتی ہے یا بہت زیادہ کھلی جگہ دونوں ہی چوزوں کے لیے جو ہے وہ سٹریس کا باعث ہوتی ہیں کیونکہ اس وقت چوزے اپنی زندگی کے ابتدائی ہی مراحل میں ہوتے ہیں اس جو سٹیج پہ چوزوں کے جسام میں امیونٹی یعنی کہ قوت مدافت جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے سوائے اس طاقت یا انرجی کے جو چوزوں کو اپنی ماں سے میٹرنل انٹری بارڈیز کی شکر میں حاصل ہوتی ہے اور جو دوسرا خوراک جو ہم خوراک چوزوں کو کھانے کے لیے دیتے ہیں وہ گزائیں جن میں پروٹین یعنی طاقت کی مقدار جو ہے وہ اتنی ہو جو چوزوں کو چاہیے ایسے حالات میں اگر چوزے جگہ کی وجہ سے تناؤ یا سٹریس کا شکار ہو جائیں گے یا مختلف بیماریاں جیسے کہ سی اے وی چکن انیمیا وائرس آئی بی ڈی انفیکشیس بروسل ڈیزیزز یعنی کہ گمبورو آئی بی انفیکشیس برونکائٹس انڈی انڈی نیو کیسلز یعنی کہ رانی کھیت سالمونیلا بروننگ نمونیا ایکو لائی وغیرہ اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ چوزوں کو آنا شروع ہو جائیں گے تو چوزے اتنی جلدی صحتیاب کرنا یا تو چوزوں کی اتنی جلدی صحتیاب کرنا یا تب آپ کے لیے سان نہیں رہتا چوزے ایسے محلق امراض سے ایسی جان لیوہ بیماریوں سے مفوض رہیں اس کے لیے آپ کو اس طرح کی سرگرمیوں پر عمل کرنا پڑتا ہے جو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس طرح توجہ کیجئے گا کہ شروع میں چوزوں کو پنجوں کا جو نچلہ حصہ ہوتا ہے وہ بہت نازک ہوتا ہے لہٰذا اس جگہ پر آپ نے چوزوں کو رکھنا ہے جس بھی جگہ پر وہ جگہ نہ تو پھسلان والی ہو نہ خاردار ہو اور نہ ہی ایسی کہ جس میں چوزوں کے جو پنجے ہیں وہ اس کے پھنسنے کے امکانات ہو یعنی کہ کوئی جالی وغیرہ جب تک چوزوں کے نیچے اچھی طرح جو پنجے ہیں وہ مضبوط نہ ہو جائیں چوبیس گھنٹوں بعد اٹھالیس گھنٹوں بعد یہ بہتر گھنٹوں بعد تب تک آپ نے نیچے کی جانب کوئی نہ کوئی نرم منٹیریل بچھا کے رکھنا ہے جو نہ تو زہر علود ہو نہ ہی کسی بیماری کی وجہ بنے بعض اوقات آپ چوزوں کے نیچے جو بستر بچھاتے ہیں اس میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پھرپوندی کی وجہ ہوتی ہے اور اس زافی نمی کے وجہ سے چوزوں میں بروڈنگ نمونیاں ایکولائی سانس کے مسائل اور دیگر امراض دیکھنے کو ملتے ہیں کیونکہ غیر مناسب بستر کے انتخاب کی وجہ سے چوزوں نے اپنی قدرتی عداد کی وجہ سے اس میں موں مار کے اس میں کچھ اجزاء کو اپنے جسام کے اندر لے کے جانا ہوتا ہے جس کی وجہ سے نظامین حضام خراب ہو جاتا ہے اور یہ بھی چوزوں کی اموات کی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے لہذا صاحب ستر بستر کو جراسیم کشی کے بعد استعمال میں لائیں سب سے بہترین قسم کا جو بستر ہے وہ آپ نے چوزوں کے نیچے بچھانا ہے وہ چک پیپر ہے اس پیپر کو آپ نے باہر تب نکالنا ہے جب آپ دیکھیں کہ آپ کے چوزوں کی بیٹھوں کا جو سائز ہے وہ بڑا ہو گیا ہے اب نیچے جگہ جگہ پہ آپ کو بٹھیں پڑی نظر آ رہی ہیں جس طرح بہت زیادہ جو گندلہ ہو گیا ہے اب اسے باہر نکال دینا چاہیے کیونکہ جتنی دیر آپ پیپر باہر نکالنے میں لگائیں گے اتنا جراسیموں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جائے گا اور دوسرا یہی بٹھیں روڑیوں کی شکل میں چوزوں کے پنجوں کے ساتھ ہے پنجوں کے ناخن کے ساتھ ہے چمٹنے لگیں گی آگاز میں جب چوزے آپ کے پاس آتے ہیں تو درجہ حرارت اور نمی پر آپ نے خاص طور پر توجہ دینی ہے کیونکہ درجہ حرارت میں اضافہ کی وجہ سے چوزوں کی جو ونٹ ہے وہ بند ہونے لگتی ہے جسے ونٹ پیسٹنگ کہتے ہیں بٹھیں جسم سے باہر نہیں نکلتی ہیں پیٹ میں پانی بھر جائے گا گردے اچھی طرح سے کام نہیں کریں گے اور نظام اخراج بیوی طرح سے متاثر ہونے لگے گا جسم میں جو بھی باقی فاضل مواد ہوگا وہ اچھے طرح سے باہر نہیں نکلے گا پیٹ پولنے لگ جائے گا اور یہ چوزوں کی امواد کی ایک بڑی وجہ بن جائے گی اس کے علاوہ اگر درجہ حرارت زیادہ ہوگا چوزے خدا کم کھائیں گے نشنما متاثر ہوگی اور جب فلاک کی اچھو نشنما نہیں ہوتی تو یہ واضح اشارہ ہوتا ہے کہ ابھی تک تھوڑی سی بھی امیونٹی جو ہے وہ ان چوزوں میں پیدا نہیں ہوئی اگر درجہ حرارت بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے تو اس صورت میں چوزے کٹھے ہوتے ہیں گوٹین ہوتی ہے کمزور مدافعت اور چوزوں کی امواد ہونا شروع ہو جاتی ہے مطلب یہ ہوا کہ آغاز میں آپ نے چوزوں کو ساڑھے چونتیس سے لے کے پینتیس ڈگری سینٹی گریٹ تک درجہ حرارت دینا ہے آہستہ آہستہ سے درجہ حرارت کو آپ نے کم کرنا ہے کم از کم پہلے دو ہفتوں تک درجہ حرارت کو تیس ڈگری سینٹی گریٹ سے اوپر ہی رکھنا ہے یعنی کہ اکتیس ڈگری باتیس ڈگری کیونکہ آغاز میں چوزوں کے جسام میں اوپروں کی تعداد کم ہوتی ہے اس لئے وہ والا درجہ حرارت جس میں ہم نارمل محسوس کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے چوزوں کو تھندک پنچانے کا باعث بن رہا ہوتا ہے لہٰذا تیس ڈگری سینٹی گریٹ سے زیادہ ٹمپریچر اور نمی کے حوالے سے بات کرو تو اسے آپ نے ساٹھ سے پیلسٹھ پیلسٹھ سے ستر یا زیادہ سے زیادہ پچھتر تک رکھنا ہے اگر ساٹھ پرسٹھ سے جو ہے وہ نیچے آ بھی جائے یا تھوڑی دیر کے لیے ساٹھ پرسٹھ سے اوپر ہو جائے تو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے اس میں بھی جو ہے وہ کم ہو تو نمی میں اضافہ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی سہولت آپ نے لازمی میسہ رکھنی ہے نمی بہت زیادہ بھی نہیں ہونے دینی جیسے ہی نمی پچھتر فیصد سے زیادہ ہو تو زیادہ جرسیمہ کٹھے ہوں گے زیادہ بیماریاں حملہ ور ہوں گی دو ہفتے سے لے کے چودہ دن کے لیے نازک مرحلہ ہوتا ہے دو ہفتے بارہ سے چودہ دن جو ہیں وہ چوزوں کے لیے نازک مرحلہ ہوتے ہیں اس لیے اس دوران جو ہے وہ کوشش کیا کریں کہ جب بھی کسی کی وجہ سے آپ کو چوزوں کو پکڑنا پڑے کسی بھی وجہ سے تو آپ کے ہاتھوں پر گلاوز ہوں جتنا زیادہ چوزوں کی زندگی کے تحفظ یعنی بائیو سیکیورٹی کے حوالے سے محتاط رہیں گے آپ اتنا بیماریوں کو چوزوں سے دور رکھنے میں کامیاب رہیں گے اگر آپ نے چوزے خود انڈوں سے نکلوائے ہیں آپ کے پاس اگر چوزے انکیوبیٹر سے نکلے ہیں یا آپ نے مرگی سے چوزے نکلوائے ہیں تو آپ کو یہ اچھی طرح ملوم ہونا چاہیے کہ کتنی دیر پہلے چوزے انڈوں سے نکلے ہیں کامز کم ستر سے بہتر بہتر سے پچھتر گھنٹوں تک چوزوں کو آپ نے اکراب کی ضرورت نہیں ہوتی اس دورانا آپ نے چوزوں کو تازہ پانی فرام کرنا ہے لیکن دیان رکھیں کہ اگر چوزے بہت زیادہ پانی پی لیں یا پی رہے ہوں تو ایسا کہیں زیادہ درجہ حرارت کی وجہ سے تو نہیں ہے کیونکہ اگر چوزے درجہ حرارت میں اضافہ کی وجہ سے زیادہ پانی پی رہے ہوں تو جلد ہی وہ ہے وہ پتری بیٹھیں کرنا شروع کر دیں گے جس ہمیں پانی کی کمی ہونے لگے گی اور ڈی ہائیڈریشن چوزوں کی اموات کی وجہ بن جائے گی اگر صورتحال نارمل ہے شروع میں چوزوں کے سامنے پانی رکھیں بہتر گھنٹوں کے بعد چوزوں کو ایسی خوراک کھانے کے لیے دیں جس میں پروٹین کی مقدار زیادہ ہو سکرین پہ میں آپ کو ابلے ہوئے انڈے دکھا رہا ہوں یہ آگاز میں چوزوں کو بہترین پروٹین کا ذریعہ مہیا کرتے ہیں خوراک اور پانی کے برطن آپ رہے ہیں اس طرح کے ہونے چاہیے کہ جن میں چوزے آسانی سے داخل خوراک جو ہے وہ کھا سکیں اور آسانی سے پانی پی سکیں اور وہ پانی میں داخل بھی نہ ہو سکیں پانی کے لیے جو بھی برطن استعمال کریں اس کا پیندہ ایسا ہونا چاہیے کہ چوزے پانی میں داخل نہ ہو سکیں کیونکہ پانی نیچے گرنے کی وجہ سے چوزے کچھ دیر کے لیے گیلے ہوں گے اور اس دوران اگر درجہ حرارت بھی کسی وجہ سے کم ہو گیا تو چوزے اجسام میں سردی محسوس کرنے شروع کر دیں گے آج سے خوراک پانی کی طرف اس طرح سے مائل نہیں ہوں گے جس طرح سے دوسرے نارمل چوزے آتے ہیں خوراک پانی کی طرف خوراک اتنی مقدار میں آپ نے ڈالنی ہے جو چوزے ایک سے دو گھنٹوں کے اندر اندر کھا لیں اس کے بعد کچھ دیر کے لیے وقفہ دینا آپ نے تاکہ اس دوران چوزے تھوڑی ورزش کرنے پہلے والی خوراک کو زیادہ سے زیادہ حضم کرنے پھر اگلی خوراک دیں چاہے آپ کو دن میں چار مرتبہ خوراک دینے پڑے یا پانچ مرتبہ یہ شروع میں بہت ضروری عمل ہوتا ہے جی اور اگر آپ بہت زیادہ خوراک چوزوں کو دے دیتے ہیں دن میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ اور جس میں جگہ پہ آپ نے چوزے رکھے ہیں رہائشگاہ کے اندر نمی کی مقدار بڑھنا شروع ہو جائے یا کسی اور وجہ سے گردو گبار میں اضافہ ہونے لگے جو خوراک کے ساتھ شامل ہونے شروع ہو جائے گی تو یہ خوراک جب چوزے جو ہے وہ ان کے استعمال مقابل استعمال نہیں رہتی تو کیونکہ وہ خراب ہو جاتی ہے یہیں سے جو ہے وہ جسم میں زہر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر یہ خوراک جو ہے چوزے کھانے شروع ہو جائیں گے اور نظامین حضام بھی خراب ہونا لگ جائے گا اور اس وجہ سے نہ اچھی نشرما ہوگی اور نہ ہی فلاک جو ہے مختلف جو جراسیموں یا بیماریوں سے بچ پائے گا تو یہ تھی جو آج کی ویڈیو چوزوں کی پرورش کے حوالے سے تو امید ہے ویڈیو آپ کو انفرمیٹیو لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا ملتے ہیں کسی سے